تو دینِ اسلام چونکہ ہم مرکز قرآن و سنہ میں بیٹھے ہیں تو دینِ اسلام میں کون سے ایسی دعائیں ہیں وظائف ہیں جن سے عوام کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں ہسپتالوں میں جو پریشان ہیں جو کرزوں سے پریشان ہیں کوئی شادیوں سے پریشان ہیں مختلف پریشانی ہیں لوگ اور پھر سب سے بڑی جو انسان کو ہوتی ہے کہ وہ اس پریشانی کی ویسے ایسے سے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ دین کا بھی نہیں رہتا ایمان کا بھی نہیں رہتا دنیا تو اس کی گئی گئی تو دین بھی گیا ایمان بھی گیا تو بجائے اس کے کہ ہم کو دین کا ایسے کوئی وظائف ہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ کچھ اتشارت فرمائیں امار بھئی اصل میں یہ تو باپ آپ نے جو بات کی یہ تو بہت وسیع ہے لیکن جو زیادہ تار مجھ سے لوگ سوالات کرتے ہیں جو اس باپ کا تعلق بھی تجربے مشاہدے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ کوئی وظیفہ اگر کسی کو بتایا ہے تو اس کا ریدلٹ کتنی دیر میں نکلا جہاں تک تعلق ہے شادی بیعہ کے معاملات کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندش ہو گی ہے اور شادی نہیں ہو رہی خصوصا نوجوان بچیوں کا بہت معاملات ہے بچیوں کا آج کل یہ بہت زیادہ سوالات ہے تو اس کے لیے ایک بڑا مجرب وظیفہ سورت قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے ربی انی لیما انزلتا علیہ من خیرین فقیر یہ وہی دعا ہے حضرت موسیٰ جب مدین کے گھاڑ کے اوپر پہنچے تو دو بچیاں آپ کو قرآن کا سارا واقعہ پتا ہے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے دعا یہ کی تھی ربی انی لیما انزلتا علیہ من خیرین فقیر جب حضرت موسیٰ نے یہ کہہ کہ اللہ کو پکارانا کہ بوکھا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خرات نازل فرما میں تیرے در کا فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا بندوبست نہیں کیا بلکہ کھانا پکانے والی بھی عطا کر دی یعنی رشتہ بھی مل گیا تو یہ اس کے ساتھ حسبحال بھی ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ چالیس دن تک کسی بھی بچی کو میں نے بتایا ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا چالیس دن پورے کرنا ہے یام نکال کر بعد میں پورے کر کے چالیس دن جب پورے ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا نائنٹی پرسنٹ اس کا ریزلٹ آیا ہے کہ رشتہ آیا ہے